مسلمانوں کی اکثریت اور جماعیت اور جماعت کے ساتھ تعاون کرنا یہ نبی کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بخاری شیف میں ان کا قول موجود ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک کام کی بیعت کی تھی سپیشل بیعت وہ کیا ہے ان نسح لکل مسلمن کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی حضور سے کہ میں ہر مسلمان کا بھلا کروں گا یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی وضاعت ہے ایمان والوں کا ساتھ دو مسلمانوں کا ساتھ دو مسلمان کو کبھی اکیلا نہ چھوڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم ہے المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمہو ولا يسلمہو مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور مسلمان مسلمان کو گرفتار نہیں کراتا بخاری اور مسلم ہے مسلمان مسلمان کو گرفتار نہیں کراتا آج دیکھیں کتنے جھوٹے کیس کیے گئے ہوتے ہیں اور ایک نے سچا کیس کیا ہوا ہو تو دوسرا کراس پرچہ کٹھا دیتا ہے میں جھوٹا اور مسلمان کو گرفتار کرانا خواہ بخواہ اسے منع کیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں اس وقت بعض لوگ مذہبی طور پر بھی پرچے کرا دیتے ہیں درخواستیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم مومن ہیں مسلمان ہیں میں ایک تجربے کی بات کرتا ہوں اتنا بھی اس میں غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ پچھلی صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی اور مسلمانوں کو پکڑانا گرفتار کرنا اور کیس کرنا پچھلی چودھویں صدی میں یہ دھندہ سب سے زیادہ مرزا قادیانی نے کیا نہیں اس بات پر میرا مطالعہ ہے اور خدا کی قسم ایک اور بندہ ہے جو اس صدی کا ہے اس کے پیروکار اور تاریخی ساتھی مرزا قادیانی کے بعد اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی اور مسلمانوں کو گرفتار کرانا وہ اگر ہوئے تو وہ اس تنظیم کی وجہ سے ہوئے وہ آپ خود سوچ لینا کونسی ہے ایک پہلی ہے یہ بڑی اہم بات ہے حضور کیا فرما رہے ہیں لا يسلمہ مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا ولا يسلمہ مسلمان مسلمان کو گرفتار نہیں کراتا علمی مسئلہ ہو تو اہلے پتروں تو جواب دے ہونا یہ مقدمہ بازی ہیں حدیث کے سخت خلاف بلکہ قرآن کے خلاف ہے وہاں علب دل خسام سب سے زیادہ مقدمہ بازی کے ماہر کو قرآن علب دل خسام کہتا ہے علب دل خسام اس کا معنی ہے مقدمہ بازی کا ماہر میں کہہ رہا ہوں اور کوئی مائی کا لال سے جھوٹا کہے علب دل خسام کا یہی معنی ہے میرے بھائیو خدا کا خوف سیکھو مسلمانوں پر کیس نہ کرو خاصتہ اسے جھوٹے کیس نہ کرو تم تو صوفی بنتے ہو صوفی کسی کو گرفتار کراتا ہے صوفی کسی پر مقدمے کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے ایک صوفی بتاؤ خدا کی قسم اس دنیا میں جس نے کسی مسلمان پر کیس کیا ایک صوفی بتاؤ یہ ہے چیلنج ہاں صوفیاء نے غلط کہا ہے اور کافروں کو کافر بھی کہا ہے جو مرتد ہوئے اسے مرتد بھی کہا ہے اسے ادارہ اسلام سے خارج نام لے لے کر کیا ہے امام غزالی نے مجدد الف ثانی نے فارابی کو بھی کافر کہا ہے ابن سینہ کو بھی کافر کہا ہے حضور غوث آزم نے بے شمار لوگوں کو ملحد بھی کہا ہے زندیق بھی کہا ہے روافظ کو یعود سے مشابہ بھی قرار دیا ہے ایک کا نام لیتے ہو صدیق اکبر نے مرتدین کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے اور علی المتظار رضی اللہ تعالی نے مرتدین کو منافقین کو اور نام نے ہاتھ عاشقوں کو زندہ جلا بھی دیا ہے تم ان سے بڑے صوفی ہو تو اللہ والوں کا جررت کا طریقہ ہر دور میں رہا ہے لیکن یہ مقدم بازیاں والے گتیا حرکتیں انہوں نے کبھی نہیں کی یہ ہے سچ پہ رہنا سچوں کا ساتھ دینا امت کا ساتھ دینا امت پر ظلم نہ کرنا ہر مسلمان کا بھلا کرنا ہر مسلمان کا بھلا سوچنا میں ایک دفعہ ایک میٹنگ میں تھا سرگودہ کی بات علماء کی میٹنگ تھی اہل سنت کی حقوق پر وہ بات کر رہے تھے کہ فلاں مہینہ آتا ہے تو فلاں والوں کو بڑا شیلٹر دیا جاتا ہے فلاں مہینہ آتا ہے فلاں والوں کو بڑی سیکورٹی دی جاتی ہے لے دیکھیں ہمیں پیچھے رہ جاتے ہیں میں بیٹھا تھا میں سنتا رہا میری باری میں عمر رسیدہ ہوں تو وہ مجھے آخر پر انہوں نے رکھا ہوتا کہ آخر میں یہ بولے گا سب بول چکے میرے باری آخر میں میں نے کہا جی بہت اچھا مشن ہے کہ اہل سنت کی حقوق ادا ہونے چاہیے اور ہمیں اس بارے میں محنت اور کام کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں میں نے کہا ادھر قرآن شریف لے ہو سارے آگے آؤ میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں آپ سارے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور وعدہ کریں کہ ایک دوسرے کا بھلا کریں ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں حکومت کو نہیں لگائیں میں نے کہا ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری اپنی جیبوں میں موبائل ہوتا ہے ساری گفتگو ڈریکٹ جاری ہوتی ہے ہماری یہ صورتحال ہے یہ جو بخاری میں میں نے بتایا کہ ایک صحابی نظر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہر مسلمان کا بھلا کروں گا میں نے کہا آپس میں بھلا کرنے کا وعدہ کرو قرآن ادھر رکھو اوپر ہاتھ رکھے مجھے حلف دو میں آپ کے ساتھ ہوں ایک نوجوان نوجوان اکثر ہم نے دیکھا مخلص ہوتے ہیں وہ اندر بھاگ گیا مسجد میں قرآن شیف اٹھا کے لے آئے انہوں نے کہا جی گال نہیں ٹھیک ہے رکھو ہاتھ سارے خدا کی قسم جو بندے وہاں پر لل کر کے بھاگ گئے تھے مجھے ان کے نام بھی آتے ہیں ان کی شکلیں بھی آتے ہیں کیا کروں میرے بھائی ہمیشہ اپنے بھائیوں کا ساتھ دو یہ مقدمہ بازیاں یہ خامخال لڑائیاں جگڑے یہ قیامت کے دن الٹے پڑ جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھ مسلمان کا بھلا کرو گے اب مسلمان جب مسلمان سے ملتے ہیں تو کیا کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم کا کیا مانے اللہ تجھے سلامت رکھے اس کا معنی یہ ہے تو پھر اللہ تجھے سلامت رکھے جب مسلمان کو کہتے ہو تو پھر اس کے ایک مخالفت کرتے ہو ذاتیات کو چھوڑو برادری کے جگڑوں کو چھوڑو چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو آپس میں محبت کرو حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلاحرپور شریف والے ہمارے علاقے میں آتے تھے تو ان کا ایک فرمان ہوتا تھا وہ فرماتے تھے ایک بنو نیک بنو جٹ بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک بنو نیک بنو ہکی دوجہ دی ٹیک بنو میرے بھائی جو اس مشن پہ چل گیا ایک بن گیا نیک بن گیا ہکی دوجہ دی ٹیک بن گیا اللہ تعالیٰ اتنی ساری بات بھی قبول کر لے گا وہ بڑا مہربان ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلو نا جنت حتی تو منو تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا ولن تو منو حتی تحابو اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو مسلم ترمزی تبرانی کئی کتابوں میں حدیث ہے دوبارہ نام لو مسلم ترمزی تبرانی صحیح حدیث ہے آقا نے مسئلے کا حل بتا دیا کہ تم سارے میرے امتی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہوگی بھائی کر بادشاہوں لوگوں نے شائروں نے کیا بنا رہا ہویا پتہ نہیں کہا باتیں کہاں پجھیں مفہوم نہیں سمجھنے دیتے کسی کو اوہ بھائی ابو بکر عمر کی محبت بھی درست ہے لازم ہے عثمان اور علی کی محبت بھی درست ہے اور لازم ہے حسن حسین کی محبت بھی درست ہے اور لازم ہے ان میں سے سب کی محبتیں ایمان کی نشانی ہیں اور سب کا بغض منافقت کی نشانی ہے اور آقا کا فرمان انہی کتابوں میں مسلم ترمزی انتبرانی میں بار بار گن رہا ہوں ان کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ثابت ہو سکتا جب تم آپس میں ہر بندہ ہر بندے سے محبت نہ کریں اب میرا کول ہو تو واپس کر دو اگر فرمان مصطفیٰ ہے تو اکڑنے کی اجازت نہیں ہے آگے آقا نے کیا فرمایا فرمایا آپس میں محبت کرو گے تو ایمان ثابت ہوگا اور میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے پڑے گی پیارا پیارا نکتہ ہے یہ جی حضور فرمائی فرمایا افسسلام آپس میں سلام دیا کرو ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ وہ تو عرب تھے نا ان کو پتا تھا السلام علیکم کا معنی کیا ہے ہمارے ہاتھ سلام علیکم ہمارا یہ سلام ہوتا ہے سلام ہے کون یہ ہمارا سلام ہوتا ہے اس کا ترجمہ سمجھو اس کا معنی ہے السلام سلام سلامتی علیکم تیرے اوپر مفہوم یہ بنتا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے میرے بھائی اتنی پیاری دعا ہے یہ آپس میں محبت ہے آپس میں سنگت ہے سچوں کا ساتھ ہے جس کا ہاں میں حکم ہے سلامتی پیاری دعا ہے سلامتی پیاری دعا ہے سلامتی پیاری دعا ہے سلامتی پیاری دعا ہے